مڑھیں گے آگے ایک اور سوال یہاں پر سوال ہم نے شامل کیا ہے ترپتی ہے یہ پونے سے انہوں نے سوال پھیجا ہے اور انہوں نے اپنے پورٹفولیو پر رائے مانگی ہے بینو اگر ان کا پورٹفولیو دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ میری انگ 32 سال ہے اور جو ان کی آنوال انکم ہے سیم ایج گروپ ہے جیسے جو اب بھی ہم نے سوال اٹھایا تھا اسی کو لے کے ہے ساڑھے تین لاکھ کے آس پاس ان کی آنوال انکم ہم دیکھ پا رہے ہیں اور میوچول فنز میں انہوں نے کچھ سائی پیز کری ہوئے ہیں جس کا ٹوٹل اماؤنٹ بن رہا ہے قریب قریب سیون تھاؤزن ان کا اگر اوورال پورٹفولیو دیکھیں بینو تو آپ کس طرح کا لگتا ہے ان کے پورٹفولیو میں پانچ فنڈز ہیں فیلال ریلائنس ایکوٹی اوپرچنیٹی، ہیلینٹی ایکوٹی فنڈ ہے، ایش ٹی فی ٹاپ ٹوہنڈڈ، ٹی ایس وی بلیک راکک پٹی اور ایک ایس بی آئی گول انہوں نے گول فنڈز شامل کیا ہے کافی سارے فنڈز سب لارچ کیپ میں ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ڈائیورسی فائی کریں اور موجودہ پورٹفولیو پر آپ کی راہے ترکتی جی آپ بہت ہی اچھا کر رہی ہیں سپ کے دوارہ موچول فنڈز میں انویسٹ کر کے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اور آپ جو ابھی کافی ینگ ہیں اور آپ کا جو ٹائم ہوریزن ہے وہ بھی دس سال کا ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو پورٹفولیو ہے وہ تھوڑا زیادہ ڈائیورسی فائیڈ ہے تو اس میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ آپ جو ہیں ایک آئی سی آئی سی پروف فوکسٹ بلو چپ فنڈ میں تین ہزار روپے انویسٹ کریں اور ایج ڈی ایف سی ٹاپ ٹو ہنڈرڈ میں جو آپ دو ہزار روپے انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو آپ گھٹا کے ایک ہزار روپے کر سکتی ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ یہ جو آپ انویسٹ کریں گی اس میں آپ کو پروفیشنلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کسی پروفیشنل کی بھی صلاح لے سکتی ہیں اور جیسے کہ آپ ایک ورکنگ بومن ہے تو میں مانتی ہوں کہ آپ ای پی ایف میں پیسے لگائی رہی ہوں گی اور اگر آپ نہیں لگا رہی ہیں ای پی ایف میں تو آپ ای پی ایف کا ایک آنٹ کھول لیں اور اس میں انویسٹمنٹ فوراں شروع کر دیں تو ترپتی آپ کا نیا پورٹ فولیو ہماری ایکسپرٹ کی طرف سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی ایسی فوکس پروچپ میں آپ تین ہزار روپے نویش کر سکتی ہیں اور ای جی ایسی ٹاپ ٹوہنڈرڈ جو ہے اسی فنڈ میں آپ ہزار روپے کا نویش اور کر سکتی ہیں یعنی تین ہزار ہو جائے گا اور جو باقی ایماؤنٹ ہے ایک ہزار کا وہ آپ ایس بی ای گول میں کنٹینیو کر سکتی ہیں گول فنڈز کے اگر بات کریں یہاں پر بینو تو ہم ریٹرنز دیکھ سکتے ہیں ایس بی ای گول کا ریٹرن انس ابھی فنڈز میں سب سے کم ہے کیونکہ گول ایس ایس ایڈ الوکیشن اس وقت کیسا لگتا ہے آپ کو گول میں جیسے آپ نے بولا کہ ابھی ان کا ایکسپورٹ زیادہ ہے اس کو کم کرنے کی آپ نے سلا دی ہے پر لانگ رن میں کیونکہ جیسے ترکتی نے آپ مینشن کیا ہے یہ دس سے پندرہ سال کے لیے نیویش کرنا چاہتی ہیں لمبی عبدی میں ایکوڈی کے مقابلے آپ کو کیا لگتا ہے گول کس طرح کی ریٹرنز دے سکتا ہے ایکچلی گول کا پریزنٹ سینریو دیکھتے ہوئے کافی پرائیسز اوپر نیچے گئے ہیں اس لیے ایکزیکلی نہیں کہا جا سکتا ہے but gold as an asset class investment کرنے کی صلاح تو ہے اس لیے میں نے اس کو exposure تھوڑا کم کر دیا ہے current حالات دیکھتے ہوئے اور ساتھی ان کے اگر ہم ایکوٹی کی بھی بات کریں صرف اور صرف large cap funding کے پورٹفولیو میں ہیں کیا آپ ان کو mid cap کی طرف بھی روک کرنے کا صلاح یا suggestion دیں گی HDFC top 200 تو ایک combination میں ہے ہی ہے تو اسی حساب سے HDFC top 200 لیا ہے جی تو یعنی ترکتی آپ کے لیے تین funds ہیں جس میں سے دو funds میں آپ already نیویشت ہیں بس آپ کو تھوڑا سا amount اوپر نیچے کرنا ہوگا allocation کرنے ہوگی اور آپ ICFC focus پوچھے ایک اور fund جو آپ کے پورٹفولیو میں آپ شامل کر سکتے ہیں فیلال ایک break کا وقت ہوا ہے